السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں عبدالشفیق خان رائے پر چتگر سے آپ تمام دوستوں کے استقبال کرتا ہوں اللہ آپ لوگ تندرست و صحت منت و خیر و حافیت کے ساتھ رکھیں اسی دعا کے ساتھ دوستو میں جو آپ لوگوں کی خدمت میں نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جگر کی گرمی یعنی جگر کی گرمی کے امکانات کیا کیا ہو سکتے ہیں میں وہ بتا دوں اس کے بعد میں نسخے پر آؤں گا پرہج بھی بتاؤں گا تو اگر جس کے جگر میں گرمی بڑھ گئی ہے تو ان کے جگر کی جگہ جلن ہوتی ہے اور پیشاپ کا جو کلر ہے وہ لال ہوتا ہے لال ایسا نہیں کہ آپ سوچے کہ خون کی یعنی بلٹ کی طرح وہ ایسا نہیں آپ کو دیکھنے میں لال سمجھ میں آئے گا تیسری چیز ہے بھوک کمجور ہو جاتی ہے حاجمہ صحیح نہیں رہتا اور چوتھی چیز آپ کی جو پیاس کی شدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے تو دوستو یہ اس کے امکانات ہیں تو جن کو یہ مسئلے ہوتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ جگر میں گرمی یعنی لیور میں گرمی بڑھ گئی ہے تو وہ تھوڑا کھان پین پر احتیاط رکھیں زیادہ تیل مسالے ہیں یا جنگ فوڈ ہیں یا زیادہ مٹن چکن کے جو شوقین ہیں ان سے دوری بنا لیں اور زیادہ مرچ مسالے نہ کھائیں تو انسان اللہ جو آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا باہر ہوتلوں کھانا ہے اور پجیا برگر وغیرہ سے گریج کریں اور کھٹی چیزیں جو دگر باہر کی بناتے ہیں وہ استعمال نہ کریں اور پیکٹوں میں جو بہترین نمونے کے جو بجاروں میں دکانوں میں جو پنسار میں ہو یا آپ کا کرانہ دکان میں ہو ٹھنگے رہتے ہیں ان چیزوں سے گریج کریں کیونکہ یہ آپ کی صحت سے کھلوار کر سکتے ہیں آپ نے یہ نہیں معلوم کہ ان میں کیا سامل کر کے بنایا گیا ہے تو میرے بھائیوں آپ کی جندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو آپ اپنی زندگی سے کھلوار نہ کریں علول جلول کی چیزوں سے گریج کریں اور اپنے بچوں کو بھی ان سے بچا ہے کیونکہ آپ کے سید سے کھلوار کرنا پیسے کی لالچ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آج کے دور میں صرف پیشا ہی ہر چیز ہے اور پیسے کے لیے آپ کو کچھ بھی کھلایا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں جو چیزیں ہیں جو عجویات ہیں ان سے آپ کھائیں جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نیچرل ہیں تو وہ کھائیں تو آپ کی صحت کے لیے فیدہ مند ہے تو میرے بھائیوں آپ باہر کی علو جلو کی چیزیں سے بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا تو چلیئے میں نسکے کی طرف آتا ہوں بس آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور میرے بتائے ہوئے چینل نسکے کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جیسے ہی میں یوٹیوب پر نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک فوراں پہنچ سکے اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ ساتھ ساتھ دوسری بھی فیدہ اٹھا سکے تو جن کو جیگر کی گرمی کا مسئلہ ہے وہ ان کو کرنا یہ ہوگی دو تولہ املی املی لینی ہے دو تولے لینی ہے اس کے بعد ایک پاؤ یا آدھا لیٹر پانی لے لیں اور رات میں املی کو کچل کے یا ویسی ثابت اس پانی میں بھگو دیجئے بھگونے کے بعد صبح آپ اٹھئے اور اس میں تھوڑی سی کھانڈ ملا کے کھانڈ ملا کے بہت ثانی آپ کو پنساری دکان میں مل جائے کھانڈ ملا کے اس کو اچھی طرح پہلے مسئل کے اس کو پانی سے الہدہ کریے اس کے بعد پھر اس میں کھانڈ ملا کے میٹھا کر کے آپ اس کو پی لیجئے چند دنوں کے استعمال سے آپ کی جگر کی گرمی ایسے گائب ہو جائے گی جیسے آپ کی جگر میں گرمی تھی ہی نہیں سگر اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں کھانڈ ملی ہوئی ہے اور جن کو خواتین ہو یا مرد ہو جن کو دھات یعنی زریان کا مسئلہ ہے اور میری بہنیں جن کو لیکوریا یعنی وائٹ دسچارج کا مسئلہ ہے لیکوریا کا سفید پانی کا مسئلہ ہے وہ اس نسکے کو استعمال نہ کریں باقی دگر استعمال کر سکتے ہیں انساء اللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو چلیے دوستو یہ میرا آج کا نسکہ ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ